بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اورنگ زیب کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زیبی ویلوگ امید کرتا ہوں خیر و حافظ کے ساتھ ہوں گے اللہ کے فضل اکلم سے آج کا ویلوگ سرٹ کرتے ہیں ویلوگ سرٹ کرنے سے پہلے گا میں نے چینل کو سبسکرائب لیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ہاں جی تو یوں تو آپ نے بہت سارے ریلویس پیشن دیکھنا گے لیکن آج کا ریلویس پیشن میں نے آپ کو دکھانا ہے وہ کسی دور میں ایک جنگشن ہوا کرتا تھا جو بھی ٹرین آتی تھی وہ پہلے وہاں رکتی تھی رکنے کے بعد اگر اس نے آئل چینج کرنا تھا آئل چینج ہوتا تھا اگر پانی کی کمی ہے تو پانی کی کمی ہے لیکن آج اس کی کیا کنڈیشن ہے کیا وہ ریلویس پیشن ویسی اسی صورت میں بحال ہے یا نہیں ہے جی ہاں تو آج کے ریلویس پیشن ہے وہ ہے سمہ سٹا سمہ سٹا کا جنگشن ایک دور میں سمہ سٹا کا جنگشن یہ ہوتا تھا جو بھی ٹرین ہوتی تھی پہلے وہاں پر رکتی تھی اس کے ساتھ سمہ سٹا کی ایک اور بھی خاص چیز مشہور ہے وہ ہے سمہ سٹا کی برفی اگر آپ نے سمہ سٹا کی برفی نئے کھائی تو آپ نے وہ چیز بس کی ہوئی ہے تو سمہ سٹا کی برفی کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی جا کے دیکھتے ہیں اور سمہ سٹا ریلویس ٹیشن بھی جا کے دیکھتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں وہاں جا کے آپ سے ملاقات ہوئی آن جی تو یہ جو سمہ سٹا کا ریوے سٹیشن ہے یہ بہاولپور سے پہلے آتا ہے اگر آپ آ رہے ہو رہیم ارخان کراچی والی سائٹ سے آ رہے ہو تو پہلے آتا ہے احمد پور احمد پور کے بعد آتا ہے ایک اسٹیشن کلانچ والے اسٹیشن کلانچ والے کے بعد آتا ہے سمہ سٹا سمہ سٹا کی جو برفی ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے سمہ جیسے آپ نے اگر سنا ہوگا خان بڑھ کے پیڑے اور ملتان کا سونہ لبا تو اسی طرح سمہ سٹا کی جو برفی ہے اس کی بھی اپنی مثال آپ ہے ہاں جی جس طرح پی ایسل کا جنون ہمارے ملک کے اندر ہے اسی طرح ہماری نوجوان کے اندر بھی کرکٹ کا جنون ہے ایک گراؤنڈ تھا جہاں پہ دو ٹیموں کا میچ چل رہا تھا یہاں پہ کچھ دیر کھڑے ہوکے میں نے میچ دیکھا میچ مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگنے لگا اس طرح ان کے چھکے ایسے تھے جیسے آزم خان کے چھکے آج کل دل خوش کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی ایسے چھکے لگ رہے تھے بہت مزیدار بہت ایکسائٹڈ قسم کا میچ تھا بہت ہلا گلگ ہو رہا تھا وہاں پہ لیکن مجھے تو جانا تھا میں نے انتظار کیے بغیر اور سامنے ایک چیز تھی وہ تھی پھاٹک باندہ کیونکہ سامنہ سٹا جنکشن ہے اس لئے ہم سامنہ سٹا کی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اور جنکشن کی بھی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ہاں جی تو ٹرین گزر چکی تھی اور ہمارا بائک آگے کھڑا تھا تو آئیے چلتے ہیں بائک پہ بیٹھتے ہیں تو آخر کار ہم نے سامنہ سٹا کی مارکٹ میں انٹری مار دی جہاں پہ ہر طرف ٹھیلے ہی ٹھیلے نظر آ رہے تھے ان سے ملاقات کیجئے یہ ہیں ہمارے پیارے دوست ارباز چننٹ صاحب جو کہ سامنہ سٹا کی موقیم ہیں پہلے یہ بہاولپور میں رہتے تھے لیکن ان کا ابائی گاؤں جو ہے وہ سامنہ سٹا کے اندر ہے یہ وہ واحد بندہ ہے جس نے میرے ساتھ تقریباً چار سال گزارے ہیں بی ایس سی ایم ایس سی مطلب کہ گریجویشن اور ماسٹر میں ہم دونوں ایک ساتھ اچھی طرح ہمارا ایک تیسرا دوست تھا شمس و دین ہم اسے بھی بہت زیادہ مز کرتے ہیں یہ ہے سامنہ سٹا اور یہ بہت ہی پیارے دوست ہیں اور بہت ہی مزددار قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں ابھی تو یہ آپ کوئی شکل سے شریف لگ رہے ہوں گے لیکن یہ بہت زیادہ ہنسوانے والے بندے ہیں ان کے ساتھ ہم سامنہ سٹا کا وزٹ کریں گے سامنہ سٹا کی ایک ایک چیز آپ کو کے ساتھ شیئر کریں گے تو انتظار کیے بغیر ہم سامنہ سٹا جنگشن کے اوپر پہنچ گے جہاں سے ایک ٹرین گزر رہی تھی کیونکہ یہاں پہ ساری گاڑیاں رکتی تھیں لیکن اب یہ ہیوی جو ٹرافک ہوتی ہے ہیوی جو ریل گاڑی ہوتی ہے وہ یہاں پہ رکتی ہے ٹرافک کا مطلب یہ ہے کہ سامنہ سٹا کے اوپر ہیوی گاڑیاں مطلب کے جس ہم کہتے ہیں مال گاڑی اور دوسری جو سمان وغیرہ والی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ صرف آ کے رکتی ہیں اور بہت کم گاڑیاں اب یہاں پہ رکتی ہیں کیونکہ اب یہ جنگشن ختم ہو چکا ہے یہ سامنہ سٹا جنگشن کے اوپر میرے ساتھ میرا دوست موجود ہے کیونکہ یہ اس کا بچپن یہاں پہ گجر ہے اس کا سارا جو ساری فیملی ہے وہ ادھر ہی رہتی ہے جو جہاں پہ رہتا ہے جو جہاں پہ پیدا ہوتا ہے اس گاؤں کی ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کونسی چیز زیادہ مشہور ہے کیا چیز زیادہ فیمیس ہے تو ان کا سامنہ سٹا بھی بہت زیادہ فیمیس ہے تو چننر صاحب ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتانا ہے ہم نے اپنے ویور سے وعدہ کیا تھا ہم ایک چیز دکھائیں گے تو سب سے پرے کیا دکھا رہے ہیں ہم آپ کو پورا سٹیشن دکھائیں گے پورا سٹیشن کی ہسٹری کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ بھی بتائیں گے جو سممہ سٹا اس کی تاریخ کیا ہے سممہ سٹا بیسیکلی دو بھائیوں کے نام ایک تھا سممہ اور دوسرا تھا سٹا ان کی کیا کہانی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں یار عرباز اس چیز کے بارے میں بتا ہے یہ جو پائپ لگے ہوئے کس چیز کے ہیں یہ پائپ لینس ہے ان سے جو ہے ٹرین وغر کی واشنگ وغر ہوتی تھی یہاں پہلے سپائی وغیرہ کا سسٹم ہو دیتا اب ٹرین واشنگ وغیرہ ہوتی تھی اور یہاں پہ پانچ منٹ کا سٹیشن ہو دیتا اور کافی یہ پہلے مانا جانا سٹیشن مانا جاؤتا آپ تو اس کی ویلیو وہ نہیں رہی صحیح اب اس کی ویلیو نہیں رہی بلکل ایسا ہے اب تو ٹرین میں یہاں پہ ایک منٹ بھی سٹیشن نہیں کرتا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پہلے سممہ سٹا جنکشن ہوتا تھا تو جیسے ہی کوئی ٹرین آتی تھی تو پانچ منٹ آ کے سٹیشن کرتی تھی اور یہ جو پائپ آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے تو یہ پائپ اس لئے لگایا جاتے تھے اگر ٹرین میں جیسے پانی کا سسٹم کم ہو جائے تو پہلے ان کو یہاں پہ پانی وغیرہ سے پلپ کرتے تھے پلپ کرنے کے بعد یہاں پہ جو انجن وغیرہ چینج ہونا تھے تو چینج ہوا کرتے تھے اگر کراچی سے کوئی آ رہا ہے اسلام آباد راولپنڈی کی طرف ٹرین تو سب سے پہلے یہاں پہ جو ان کا ڈرائیوار ہوتا تھا وہ چینج ہوتا تھا ڈرائیوار چینج ہونے کے ساتھ دوسرا ڈرائیوار یہاں سے گاڑی آگے لے جاتا تھا اسی طرح ہے ساتھ بلکل اسی طرح ہے لیکن بھائی تو بلکل آجتہ آواز میں بتا رہے تو میں نے آپ کو تیز آواز میں بتا دی ہے تو آگے چلتے ہیں یہ کچھ رہے اس کے بارے میں ہمیں انکل بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے پہلے پٹنیوں جو ان کی سلیپر ہوتے ہیں سلیپر کے اوپر جو پتھر ہیں ان کو علیدہ کرتے ہیں اس طرح سے اچھا یہ ہمارے سویر سے پتھر ہیں یہ چیٹر اس کو مشین ہی کہتے ہیں یہ بھی کرین نمائے لیکن اس کا کام ہے شروع پتھر صاحب کا اس کا کام ہے پتھر صاحب کا نا وہ جو دوسری چھکڑے وغیرہ علیدہ کرنے والے وہ گو کرین اس کو کرین ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹاور کرین اس کا ماشین نام کہتے ہیں اس کا ماشین ہے وہ ٹاور کرین ہو گئی اور یہ مشین ہو گئی بھانے والے کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے اور یہ جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں گم مد رم baba یہ میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا اس کلپ میں آپ سے دس سال پہلے خدا اور محبت سیزن ون جس میں عمران عباس صاحب تھے اور وہ ڈراما پرفارم کیا تھا خدا اور محبت سیزن ون جس میں ایک سادیا خان بھی موجود ہوتی بلکل یہی سین تھا جب وہ اپنے گھر سے روٹ کے آتا ہے روٹ کے آنے کے بعد جب وہ ایک کلی بنتا ہے کلی بننے کلی بنتا ہے تو بلکل یہاں پہ ایک سین ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ وہ اور اس کے ساتھ ابھی آپ نے جو جگہ دیکھی ہے یہ ہے وہ جگہ جہاں سے وہ گودام وغیرہ سے سامان وغیرہ اٹھا کے ٹرین پہ سوار کرتا تھا تو میں نے آپ کو پرانی یادیں تازہ کروا دی اس کے ساتھ آگے شیڈ بھی ہے شیڈ کہاں پہ موجود ہے شیڈ تھوڑا سا آگے موجود ہے وہاں چلتے ہیں وہاں چل کے بہت ساری مشینیں کھڑی ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں ہاں جی تو جس طرح میرے سامنے ایک بریج نمار چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ واقعی بریج ہے تو اگر سواری ایک جگہ سے دوسری جگہ مطلب رائٹ سائٹ سے لیفٹ سائٹ جانے لگے تو راستے پٹنیوں سے خواری کی بجائے وہ بریج استعمال کر سکتا ہے بریج بھی کافی بڑا ہے ہاں جی تو میں اس ٹائم بلکل ڈبوں کے اندر آ چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک علیدہ سیپریٹ سیٹ ہوتی ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ سامان ڈک سکتے ہیں اور سامان کے ساتھ ساتھ ان کو کہتے ہیں برت تو اگر آپ نے ٹرین میں سفر کبھی کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ برت کا کیا فائدہ ہوتا ہے رات کے ٹائم اگر آپ تھک چکے ہیں تو اس کے اوپر آپ بلکل ازیلی سو سکتے ہیں اور اسی طرح سو سکتے ہیں بے فکر ہو کے کوئی گرنے کا چانس نہیں ہوتا تو یہ چیز ہو گئی بار اسی طرح میں بیٹھا ہوں برت کے اوپر برت کے اوپر میں بیٹھا ہوں اگر آپ نے سونا ہے تو اس کے اوپر سو سکتے ہیں تو اسی طرح ایک میرے سامنے یہ بھی کھڑا ہے اس کو اس کا ہک کھول کے یہ بھی سیدھا کر سکتے ہیں اور یہ ایک دو تین مطلب تین برت ہو سکتے ہیں تو تین بندیں یہاں پہ ازیلی سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کھانا وغیرہ رکھ کے آپ ازیلی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو گرمی لگی ہے تو آپ یہ ونڈو بھی اوپر کر سکتے ہیں ونڈو اوپر کر سکتے ہیں تو آپ کرسکتے ہیں اس کے بھی سونا ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کو کہا کہ مہا والپور سے ٹرین رہان ہے تو یہ بلکل خواہ سکتا ہے جنشن کے اوپر ٹرین رکھ چکی ہے اور یہاں پہ بلکل مسابی ربیت مجھار میں بیٹھنے دوری مسابی بشکتے ہیں ٹرین آسکتے ہیں ہاں جی تو جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو پائپ ہے اس میں پانی ہوتا ہے جیسے ٹرین آتی ہے تو پانی اس میں اگر تم ہوتا پانی سے فیل کرتے ہیں ٹرین کو تو میرے سامنے پر دیکھ سکتے ہیں ٹرین آتے رکھتی ہے اور یہاں پہ پانی فیل کر رہے ہیں ہاں جی تو یہاں جس لگا پہ میں چھڑا ہوں یہ ہے لوکو شیڈ کا علاقہ یہاں پہ سارے انجن وغیرہ کی مرمت وغیرہ اس جگہ پہ ہوتی ہے کون سے انجن خراب ہے اس کو تبدیل بھی اس علاقے میں کیا جاتا ہے اور یہاں پہ آگے علاقہ ممنوع ہے وہاں پہ جانے کی اجازت ہمیں بالکل بھی نہیں ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ انجن جو آج سے کئی عرصہ پہلے کوئلوں پہ چلتا تھا وہ انجن آپ ایچھے دیکھ سکتے ہیں ہاں جی تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سمجھ ہٹا کی جو برفی ہے وہ پورے پاکستان کے علاوہ باہر سعودی عرب دوبائی اور جتنے بھی سارے بڑے 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 بڑک ہیں ان میں یہ برفی جاتی ہے یہاں سے یہ سوغاد کے طور پر دوسرے محالے پیجی جاتی ہے چائے کے ساتھ برفی اور برفی کے ساتھ چائیں جو ہے کرتے ہیں تو ہاں جی تو اسی طرح آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ